ہماری حال حال کی جو بادشاہ تھے چھوٹا تھا بادشاہ تھا ملنے میر اسمان علی خان چھوٹی سی ریاست مگر کہنے لگے میرے دون اس لی میری تو آنکھیں ہیں میں برابر دیکھتا ہم دونوں کو میں کشی انصاف کی بات کیا ہوں یہ اسلامی ہسٹی ہے یہ اسلام کے مونے ہیں اور کیا چاہا ہوتا کہ وہ لوگ پوری طرح دستور اسلام ہی کو اپنی زندگیوں کا بنا لیتے کرچے کہ کونس سارا قرآنی نظام انہوں نے نافذ کیا لیکن پوری طرح قرآن ہی اپنا لیتے کیا برا کام چاہتا تو فرمایا کہ یہ تو یہ کہ آیتیں بدل دیتے تھی جیسے حضور کے جو صفات تورات اور انجیل میں آئے ہیں پڑھا دیا اور دوسرا ہے کہ جو آیت نازل ہوتی اس کی تابیل غلط کرتے تیسرا ہے کہ فتوے میں ٹینڈی مار دیتے فتوہ دیتے دیتے کہ جیس کا یہ مسئلہ ہے جتنین انداز سے ان کا کام چلتا تھا الحمدللہ ہماری ملک ہندوستان میں آج بھی باوجود اتنے خرابیاں ہونے کے علماء کرام جو ہے دین اسلام کے شریعہ کام کے بارے میں کوئی بات پوچھی گئی ساتھ بتا دیں یہ ہے تو فرما رہے گے وَنَسُحَ الزَّمِّ مَلْكِرُبِ اور اس طرح عمل نہیں کرنے کی وجہ سے بہت سارا حصہ تورات اور انجیل کا ان سے بھولا دیا گیا عمل ہی نہیں ہے تو کیا جیسے قرآنی نظام ہیں کہا مسلمانوں کسی کو بھی آگے ہیں قرآنی نظام میں اتنی چیزیں ہیں اب قرآنی مجید کے بیس فیصد حصے پر عمل ہے نماز و رضا زکاة حج باقی خدا حافظ نہ بلدیہ کی نظام ہمارا اسلامی نظام ہے نہ ایک انا ایک نامک کمرشیل پالیسی ہماری نظامی چربے ہی ہے نہ سیاست ہماری اسلام میں ہے نہ حدود ہے نہ قصاص ہے چور چور کا ہاتھ کٹنے کا نظم ہم نہ فیدنے کر پا رہے ہیں تم دیرے ہیں تو فرمائیں کہ ذکر جو ان کو یاد دلائے گیا تھا عمل نہ کرنے کی وجہ سے تورات اور انجیل کا بہت سارا حصہ بھولا دیا گیا اللہ سبحانہ وتعالی یہاں ان کو کیوں بیان کر رہے ہیں یہ ان کے واقعات انہوں نے ایسا کیا تو آپ ایسا مت کرو دیکھیں اس کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت بھیجی اور انہوں نے اللہ کی کتاب کے بہت سارے حصوں کو بھولا دیا دلویا آپ مت کرو یہ آپ بچو اس سے وَلَا تَزَالُ تَتَّلِو عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ اور آپ برابر آپ برابر آپ برابر متلع ہوتے رہیں گے ان کی خیانتوں پر آپ مطلبت رہنے کا مطلب سب واقعات جواہ ہو رہے ہیں فلسطین پر پورے کتنے واضح کتنے اگریمنٹ اور دستوریوں ان کا کہ جہاں اگر آپ کو سچ بولنا ہے تو صرف یہودی سے بولنا باقی دوسروں سے سچ بات نہیں کرنا کوئی خدا رہتا ہے آپ کو یہودی کوئی سکھانا دوسروں کو نئے سکھانا کھلے جو ہے انسانیت کے خلاف حرکت اللہ قدیلا منہوں اعتراف کر دیا قرآن مجید مگر ان میں کے بعد کم لوگ ہیں جو ہم آیت کو مانتے اور اس کو تسلیم کر دی فاف وان پھلی فاف وان جانتو ماف کر دو جو سیل آپ کے اوپر ڈال رہتے ہیں فاف وان جانتو ماف کر دو واسفہ اور ایسا ماف کرو کہ پھر اس کو یاد بھی مت رکھو اس کو صفحہ اس کی سے بھی ڈال رہی ہے دیکھ کس کے بارے بڑھ رہی ہے یہود کے بارے بڑھ رہی ہے تو مسلمانوں کے بارے میں ماف کرنا اور اس کو ختم کرنے کے بارے میں تو بذر یا حولا ہے کام ہے قرآن مجید آپس میں مومن ہے دوسرے کو ماف کریں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ محسنین کو بسر کرتا ہے چاہتا ہے آپ بھی ان میں سے ہو جاؤ یہ تعلیمات ہیں وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارًا اور بعض ایسے لوگ جو کہیں گے ہم نصارہ ہیں اَخَدْنَا بھی تَعْقَهُمْ ان سے بھی ہم نے آہد ریاض دے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی وہ توراق تھی اور حضرت موسیٰ کی قوم یہود کہلاتی ہے بنی اسرائیل اور حضرت وہی بنی اسرائیل تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی اور ان کی قوم بھی بنی اسرائیل تھی ان کو نصارہ بھی کہتے ہیں اور حضرت عیسیٰ نے توراق کو منصوب نہیں کیا بلکہ کہا گیا ہے کہ وہ تکمین ہیں توراق کی تکمین ہے انجیل لہذا وہ دونوں پہ عمل کرنا ان کے لیے ضروری ہو گیا کرسچن کے لیے توراق اور انجیل دونوں پہ اول ڈیسٹیمنٹ نیو ڈیسٹیمنٹ اور دونوں کے مجموعیں کو بائی بل انہوں نے کہا ہے تو بائی بل پہ عمل کرنا کرسچنوں کو توراق اور انجیل دونوں پہ حضرت عیسیٰ نے توراق کو منصوب نہیں کیا مکملن فرمایا حضرت عیسیٰ کو تکمین کے لیے بھیجا گیا ہے اور حضرت عیسیٰ کو بھیجا گیا ہے بھنی اسرائی کی اصلاح کے لیے سارے عالم کی اصلاح کی ہدایت کے لیے حضرت عیسیٰ نہیں بھیجے گئے انسیسری لیے گھر ضروری وہ لوگ پورے عالم میں تبلیغ کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ بھیجے گئے رسولن الہ بھنی اسرائی واضح یا قرآن بجید میں رسولن الہ بھنی اسرائی بھنی اسرائی کیلئے نبی تیرو اور غر ضروری پوری دنیا میں اس کا جو پروپکٹا کر رہے ہیں وہ بھی منصوب ہے فاغرینہ بینہم العداوت والبغضاء اینا یوم القیامہ اور یہ یہود و نصارہ دونوں کے آپس میں عداوتیں بیٹھ گئے قیامت تک کیلئے صوفہ ینبیع اللہ بمکانو یسنعون اور یہ جتنی حرکتیں آپ کے ساتھ انہوں نے کی ہیں کرتے رہے ہیں سب اللہ ہم کو بتائے گا قیامت کے لئے یا علیہ کتاب اس کے بعد جو ہے یہود و نصارہ دونوں کو مخاطب کرتے لئے اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے اے کتاب اے کتاب والو تورات کے ماننے والو انجیل کے ماننے والو اور تورات اور انجیل کا مضموعہ بائی بھی لیں سمجھے نہیں ہو اس کے جو حرفون ہے اللہ نے خود فرنا ہے کہ تحریف ہوئی اس میں کتنی کی اب جناب وہ کوئی کتاب اوریجنل ہی نہیں ہے ان کی انجیل والو کو گوئی ہے کہ صاحب آپ کی جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے لاو کھل دیا ہے انگلیش میں چھتے ہیں اے بھی کوئی انگلیش حضرت عیسیٰ کے زمانے میں کیا انگلیش میں نازل ہوئی نہیں کس میں پھر سوریانی یہ تو انگلیش میں لا رہے ہو سوریانی نسخہ کہاں ہیں سوریانی لانگویج نہیں ہے پتہ ہوں گی لانگویج نہیں ہے میں نے لکھا میں اپنے ذہن سے ترجمہ لکھوں گا وہ سورس نہیں بنتا کچھ چیزیں اس میں کہ میں اپنی سمجھ کے لئے